اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جب بھی رمضان شریف کا مہینہ یا کوئی خاص اسلامی دن آتا ہے یا کسی بزرگ کا عرص ہوتا ہے تو ایک ٹرینٹ یہ چل پڑا ہے کہ ڈی پی بدلو ڈی پی بدلو ڈی پی بدلو اور اس بار جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو سوشل میڈیا پر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈی پی خوب وائرل کی گئی لیکن اس بار ڈی پی کو لے کر ہمارے بہت سارے بھائی بہن نوجوان حضرات کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وائلی ڈی پی کئی رنگ کی ہے اور ایک لال لنگ کی بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لال لنگ کی ڈی پی کو لے کر ہمارے مسلم بھائیوں میں باوال مچا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لال لنگ کی ڈی پی لگانا ناجائز و حرام ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ لگانا جائز ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ اور اس تعلق سے میرے پاس بھی ایک ریکارڈنگ آئی شاید آپ نے بھی سنی ہو جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لال لنگ کی ڈی پی لگانا حرام ہے ناجائز ہے اسے فوراں بدلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لال لنگ کو حرام فرمایا ہے اسلامی رنگ کالا ہے لال نہیں بہرحال جتنے موہ اتنی بات اس طرح سیدھے سادھے لوگ کشم کشمے پڑ گئے ہیں کہ کونسی ڈی پی لگائیں اور کونسی نہ لگائیں انشاءاللہ تعالی آج اس مسئلے کو ہم بالکل کلیر کر دیں گے چاہے کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں دیکھیں ڈی پی لگانا یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے جس کا من چاہے لگائے نہ چاہے تو نہ لگائے لوگ ڈی پی لگانے پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں ایسا لگتا ہے سارا دین ڈی پی میں ہی سما گیا ہے ہم نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں روزی رکھیں یا نہ رکھیں زکاة دیں یا نہ دیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہمارے عمل سے اسلام ظاہر ہو نہ ہو لیکن ہماری ڈی پی سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے کتنے لوگ تو فورس کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں ارے بھائی ابھی تک آپ نے یہ ڈی پی نہیں لگائی جلدی بدلو تو یہ چل کیا رہا ہے کہ آج کا مسلمان صرف ڈی پی تک ہی محدود ہو گیا ہے یا پھر آگے بھی کچھ کرنا ہے اور رہ گئی بات لال رنگ کی ڈی پی لگانا جائز ہے یا نہیں تو یہ آپ لگا سکتے ہیں کوئی ناجائز و حرام نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے لال رنگ کے کپڑے پہننے کو ناپسند فرمایا ہے وہ بھی صرف مردوں کے لیے جو بھڑکیلے لال رنگ کے ہوتے ہیں ایسا نہیں حل لال رنگ کی چیز ناجائز و حرام ہے بلکہ لال رنگ کی چیزیں آپ اپنی پسند کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں یہ جائز ہے اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اب ڈی پی کے رنگ میں بھی حلال و حرام ہونے لگا باقی چیزوں میں حلال حرام نظر نہیں آتا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ اپنے واتس اپ پر ڈی پی لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو اس سے کہ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں کتنے روزے رکھتے ہیں اسلامی حکامت پر کتنا عمل کرتے ہیں کتنا سچ بولتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں تو دین سیکھنے پر توجہ دیجئے یہ واتس اپ والی ڈی پی کا دین کسی کام آنے والا نہیں ہے اور اپنی اصلاح کیجئے عمل کے میدان میں اتریے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ